دلی پولس کی کرائیم برانچ دوارہ ہتیا کے پریاز کے معاملے میں فرارہ پرادی کو گرفتار کر کر کرائیم برانچ کی ٹیم نے تھانا آنند ویہار دلی میں ہتیا کے پریاز کے معاملے میں ونچھت ابی یکت فیض قریشی جس کی عمر 22 ورش بتائی جاری ہے ونیوازی ہے کبیر نگر دلی کا اسے نیو راجدھانی انکلیو مارکٹ دلی کے پاس سے گرفتار کیا گیا ہے بتا دے کہ سال 2022 میں فیض قریشی اپنے دوستوں سلمان اور بٹو کے ساتھ کروس ریور مال شہادرہ دلی میں کلپ گیا تھا جیسے ہی انہوں نے کلپ میں پرویش کیا وہاں موجود کرمشواری نے کہا کہ کلپ کا سمیں ختم ہو گیا ہے اندر نہیں جا سکتے ہیں یہ لوگ کلپ میں زبرن پرویش کرنے پر بہش کرنا شروع کر دیتے ہیں جتن سنگھ عرف گولو نامک ایونٹ مینیجر نے بھی کارن بتایا اور شانت کرنے کا پریاس کیا ان میں سے ایک سلمان نام کے شخص نے پسٹل نکالی اور جتن پر فائر کر دی شکایت کرتا ہے جتن نے بتایا ہے کہ ایک مقدمہ پراتھمی کی سنکھیا 554 بٹے 22 دھارہ 307 اور 34 بھارتی دنڈ سہی تھا اور 27 آمز ایکٹ تھانہ آنند ویہار میں ماملہ درز کر دیا گیا ہے انویسٹیگیشن کے دوران دو آروپی سلمان اور بٹو کو گرفتار کیا گیا تھا اور آروپی فیض قریشی اپنی گرفتاری سے بچ رہا تھا وہیں ایڈیشنل سب انسپیکٹر اپیندر کو گپت سوچنا ملی کہ فیض قریشی دلی کے نیو راجدھانی انکلیو مارکٹ کے اس کے کیفے اینڈ بار میں موجود ہے اپروکت سوچنا پر کاروہی کرتے ہوئے اپیوکت ستیش کمار اور سیوکت آیوکت ایس ڈی مشرا نے سائک آیوکت راج کمار کی دیکھریک میں انسپیکٹر آشیش دہیما کے نرطتو میں ایک ٹیم کا گٹھن کیا جس میں سائک اپن رکشک یشویر حوالدار پرنس منیش راجیف سپاہی منیش مان شامل تھے بتا دے کہ ٹیم نے ترنت موقع پہ پہنچ کر دلی کے نیو راجدھانی انکلیو مارکٹ کے پاس سے فیض قریشی کو گرفتار کر لیا ہے وہیں پوچھتاش کے دوران آروپی فیض قریشی نے کھلا سکیا ہے کہ وہ اپنے ساتھی سلمان اور بٹو کی ساتھ کروس ریور مال گیا تھا جب انہوں نے کلب میں پرویش کیا تو کرمچاریوں نے اس سمیں ختم ہونے کے کارن انہیں پرویش کرنے سے منہ کر دیا تھا سلمان نے ایک کرمچاری کو پسٹل سے گولی مار دی تھی اور اس کے بعد وہ سب بھی موقع سے بھاگ گئے تھے بعد میں پولس نے اس کے دوست سلمان اور بٹو کو بھی گرفتار کر لیا ہے وہیں اپنی گرفتاری سے بھاگ رہا تھا ٹاپ سٹوری بیورو کے لیے دلی سی روی ڈالمیا کی ریپورٹ موسیقی